آپ نے اس کیس کے لیے بڑی محنت کی اور بڑے امانداری سے اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی میں آپ کا بہت مشکور ہوں میری پوری فیملی ایون دعائے زہرہ ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں ناظرین جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کل کا دن کتنا خوبصورت دن تھا دعائے کیس سے ریلیٹڈ کل بچی بلا آخر اپنے والدین کو مل گئی ہے اور تمام والدین کے لیے بڑا کچھ شغری کا دیتا ہے جن کے قرآن اللہ پاک نے رحمتیں پیدا پرمائی ہیں تو مجھے بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن ہے مجھے دکھر سب آپ نے بہت شغل کی ہے اس کیس کے اوپرہ پہ دن سے لگے ہوئے تھے تو میں آج تھوڑی سی سٹرگل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ہوں کہ کچھ ناظرین میرے ایسی ہیں کچھ دوست میرے ایسی ہیں جو آخری موقع پہ میرے ساتھ انگیجڈ ہوئے تھے انہوں میں بتانا چاہوں گا کہ کس طرح میں نے اس کیس کو دیکھا کس وقت میں کہاں بیٹھا ہوا تھا اور کیسے میں نے اس کو کور کیا اور اس سے پر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے دعا زخرا نے خود اور محضی صاحب نے خود موالک بات کا محسنی بھیجا ہے میں بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے کام کو اکنالیج کیا میں دعا دھول کر اللہ پاک دعا زالہ کے نصیب اچھے کرے اور یہ خوش اور بات رہے اب ناظرین میں آتا ہوں آپ کو اس کو سٹرگل کی طاتوں کے میں نے کیسے اس کیس میں انوالمنٹ گئی میں اپنے آفیس اسی جگہ جہاں پہ آپ اس وقت دیکھ رہے گا میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے جی او نیوز اس پہ ایک ہینڈ لائن چلی کہ کراچی کی ایک بچی جو ہے اغوا ہو چکی اور لاہور میں جناب وہ کسی جگہ پہ جناب تو اس کے نکاح کی یہ خبر چلی میں نے سر سامنے سے نکاح کا اڈریس دیکھا وہ آئیڈی کارڈ نمبر جو لکھا ہوا تھا جو زہیر کا تھا یا شبیر کا میں نے وہ آئیڈی کارڈ جو ہے میرے پاس ایک ایپ اس میں ڈالا مجھے چار پانچ لوکیشن نظر آئے کہ یہ اڈریس یہاں 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 پہ ہے میں نے ان تمام لوکیشن پہ کیا وہاں سے پوچھا جا کے کہ یہاں پہ کچھ زہیر نامی لڑکا رہتا ہے یا نہیں رہتا بلاخل شیڑہ کور پہ جب میں وہاں پہنچا رات کے تین بجے سے رمضان کا یہ دن تھا مجھ اچھی طریقے سے یاد ہے میں نے وہاں پہ جب پوچھا وہاں جب پہنچا تو میں نے تمام لوگوں سے پوچھا زہیر کے بارے میں انہوں نے بتایا بلکل یہاں پہ رہتا ضرور تھا کہ یہاں سے چلا گیا وہاں پہ آپ کوئی کلینک بن چکا ہے میں نے اسی وقت اس کی آداتوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کئیوں نے بتایا کہ وہ سگرٹ بگڑا پیتا ہے کئیوں نے کہا کہ جناب وہ مسلم چیزوں کا شکین ہے تو میں نے اپنی جو ریپورٹنگ ہے ایمان داری سے کی اس کے بعد ہوا اور جو جو شخص اس میں جو ہے انگیش ہوتا رہا اس سے میں پروپر جو ہے باتشیت کرتا رہا جس میں آپ محالفین کے تمام لوگ ہیں جن سے میں نے باتشیت کی میں واحد وہ انکر ہوں جس نے دو لوگ گروپس کے جو موقف تھے وہ ناظرین کو سنائے جس میں محالفین میں زنیرہ صاحبہ تھی اس کے علاوہ میاں آسف تھے اس کے علاوہ جعفری تھا اے ڈی ملک فیصل سوری یہ وہ لوگوں سے جنہوں نے کیس کو گھنڈا کیا ہوا تھا لیکن میں ان کا موقف بھی سامنے اس لیے لے کیا تھا تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ان کی ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے اور دوسری جانب میں ہوں تھا احمد شیڑ صاحب سے جبران ناصر صاحب تھے یعنی یہ وہ ہیروز تھے جنہوں نے عملی جامعہ اس کیس کو پہنایا میں نے ان تمام لوگوں پہ جو ہے کام کیا ان تمام لوگوں کی جو سوچ تھی آگے لے کیا شاکڑوان صاحب سے ان کا جو انیلسیز تھی وہ بڑی پرفیکٹ تھی حالانکہ وہ اس کیس میں دیر سے شامل ہوئے لیکن انہوں نے جب شامل ہوئے تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جو لڑکی ہے وہ ایک یا دو دن یا جب بھی ابھی اپنے والدین کے پاس جائے گی ان کی جو ایک بات ابھی بھی میرے ذہن میں فکس ہو چکی ہے انہوں نے کہا جناب بچی نو مہینے سے چائل پورٹیکشن میں ہے چائل پورٹیکشن کے علاوہ آپ چھوڑ دیں جب آپ اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر محدود کر لیں تب آپ کے ذہن میں وہی لوگ آپ کو یاد آئیں گے جن کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی اور قربت ہوگی اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں محبت صرف والدین کے لیے ہی تھی جو بل آہرکار اس کے موں پہ آہرکار آ ہی گئے تو یہاں میں میں کنگریٹس کروں گا ہوں تمام لوگوں کو جو بھائیں گا کیمرہ ہمیں سکنتے رہے ہمیں موٹیویٹ کرتے رہے اور ہمیں انکریٹس کرتے رہے کہ آپ جائیں اس کیس پہ کام کریں اور بل آفر جب کل اس کی خبر آئی تو میں تقریبا نو سمہ انہوں میں ایک ٹائم تھا تو مجھے مبارک بات کے میسیجیز آنا شروع ہو گئے مجھے ان تمام دوستوں کے ایمان کے میرے فیس بک پہ تمام وہ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں انہوں نے مجھے مبارک بات دی کہ برسہ باپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ نے ایک صحیح زادی کو عزت طریقے سے اپنے گھر پوچھایا اور میں یہاں میں اپنی تمام بیٹیوں کو اپنی تمام بہنوں کو گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں ایک دفعہ گھر سے قدم نکالنے سے پہلے سو دفعہ دے دیں سوچیں کیونکہ ہر باپ مہدی کاظمی نہیں ہوتا ہر ماہ زہرہ نہیں ہوتی اور ہر جو بہن بھائی ہیں وہ ہم طرح کے نہیں ہوں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے کہ خدارہ میری گھزارش ہے آپ سے کہ ایک دفعہ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں اپنے ماں باپے نظر ڈالیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب دعا کا فیوچر بڑا برائٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے زندگی میں بڑی بڑی آگے قدم آگے اس نے پڑھنا ہے بھی انشاءاللہ پڑھے گی آگے اپنا نام موشن کرے گی اپنے ہاندان کا نام موشن کرے گی اور وہ محالفین جو ہمیشہ مجھے ہر انٹروم میں یہ کہتے تھے بٹھ تو ماما لگا نا کنیزہ تو انہی سیڈ لائے رہے ہیں تو پیوہ لگا نا نہیں سیڈ لائے رہے ہیں آج میں ان کو پراؤڈلی کیا سکوں گا کہ میں بائی تھا ماما تھا چاچا تھا جو بھی تھا بلا ہی راہ میں کامیاب ہو گیا آج جب بچی اپنے والدین کے پاس ہے تو میرے دل میں ایک سکون ہے کہ میں غلط سائٹ میں نہیں تھا یہ تو کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یار کہیں میں زیادتی تو نہیں کر رہا کہیں میں اس چیز پہ غلط کام پہ نہیں کر رہا لیکن میرا زمین مجھے کہتا تھا تم بہت پوزیٹیو کام کر رہے ہو اور ایڈ تا اینڈ جب ریزلٹ آئے گا تو جیت تمہاری ہی ہوگی اور انشاءاللہ جب کل جیت ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں بالکل ہاتھ کو اور سچ پہ تھا تو ناظرین یہ میری جننی ہے جس میں میں تمام لوگوں کو ڈگڑا لگایا جس میں ایڈی ملک بھی شامل ہے جس میں زنیرہ صاحبہ بھی شامل ہے یہاں زنیرہ صاحبہ کی میں ایک بات کرنا چاہوں میں صاحبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کہیں کہ آپ اس کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو کیونکہ میں دیکھیں میرا کام ہے تمام لوگوں سے محبت کرنا ان کو عزت دینا وہ اگلے کا ظرف ہے مجھے جو مرضی کہے وہ اس کا ظرف ہے زنیرہ سے جب میں نے پہلا انٹرویو کیا تو میں نے اس سے نارمل کویسٹن پوچھے جو اس نے پراپر جواب دیئے اور جب مجھے احساس ہوا کہ یار وہ فیزیکلی طور پر میں مینٹلی طور پر وہ پراپر ٹھیک نہیں ہے وہ صرف گندے کام کو پرموٹ کر رہی ہے تو میں ایمان داری سے لاہور کے ایک مارکٹ میں گیا میں نے ایک طرف مشا شکیل کے بارے میں لوگوں سے پوچھا اور دوسری طرف زنیرہ صاحبہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو زنیرہ صاحبہ کے دلوں کے دلوں میں جو جس بات تھے انہوں نے بتایا کسی نے اس کو لچھو پندلی بولا تو کسی نے جو مرضی بولا میں نے اس میں کوئی بھی ایڈٹنگ نہیں کی میں نے لگا دیا اس دن کے بعد زنیرہ نے مجھے کہا عزتہ تم کہیں کم ضرف انسان ہو تم نے میرا انٹرویو کیا اور بعد میں تم نے میرے حلافی ویڈیو بنا دی تو زنیرہ صاحبہ اگر آپ میرے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں ابھی بھی قسم کھانے کے لئے تیار ہوں اس ویلوگ میں جو جو لوگوں نے کہا آپ کے بارے میں وہ ایڈٹنگ ویسے ہی تھا میں نے اپنے پاس کوئی بلانٹی نہیں کی اگر آج بھی آپ کو یقین ہے کہ لوگ آپ کو بڑی محبت کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں ہم دونے ریمنٹی مارگٹ جاتے ہیں میں دیکھوں گا اگر لوگ آپ کو گاریاں نکالتے ہیں لوگ مجھے گاریاں نکالتے ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے سمیزمان کو جائز لیں جی اللہ حافظ اسلام علیکم آر پی پروڈکشن زیرتزہ بٹ میرا بھائی آپ نے اس کیس کے لئے بڑی محنت کی اور بڑے امانداری سے اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی میں آپ کا بہت مشکور ہوں میری پوری فیملی ایون دعائے زہرہ ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں اور یقیناً آپ کی کامیابیوں کی امید لیے ہوئے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے صافتی میدان میں حق سچ کی رپورٹنگ کرتے رہیں اور اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دیں آپ نے بھی اس کیس میں حصہ ڈالا اور انشاءاللہ آگے بھی ڈالنا ہے تو ہم سب جو ہیں آپ سب کے لئے آپ کے لئے خصوصاً اور تمام میڈیا برادران کے لئے بہت زیادہ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تینکیو بھائی اللہ حافظ